جمیلہ ان بدقسمت لڑکیوں میں سے ایک تھی جن کے ماں باپ بچپن میں ہی مر گئے تھے اور جو اپنے ممی پاپا کے رحم اور کرم سے پل رہی تھی ماما بھی کچھ خاص مربان نہیں تھے لیکن کبھی کبھی وہ سوچتی تھی کہ ان کے ماما کی جندگی بھی زیادہ نہیں تھی ماما کو کوئی بیماری تھی اس لیے وہ بھی ایک دن دنیا سے چلے گئے ماما کو اس دنیا سے جاتے ہی مامی نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا مربان تو وہ پہلے بھی نہیں تھی لیکن جو تھوڑا بہت ماما کا لیاج کرتی تھی وہ لیاج ختم ہو گیا تھا اور مامی نے جمیلہ پر جلم کے پاہر توڑ دیے گھر کی نوکرانی کو نکال کر گھر کی تمام جمع داری جمیلہ کے سر پر ڈال دی جمیلہ کی عمر اس وقت 18 سال کی تھی کرتی تو کیا کرتی وہ بے سارا لڑکی تھی جیسا مامی نے کہا اس نے ویسا ہی کیا جمیلہ کی مامی کا 22 سال کا لڑکا تھا وہ جمیلہ سے پیار کرنے لگا تھا تب اس کی مامی کو یہ بات برداست نہیں ہوئی تھی کہ جس لڑکی سے وہ نفرت کرتی ہے وہی ان کی بہو بن جائے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے مامی نے نہ جانے کتنے سپنے سجائے تھے وہ اپنے بیٹے کے لیے کوئی ڈاکٹر بہو لانا چاہتی تھی اور جمیلہ تو ایک گریب لڑکی تھی جس کے ماں باپ بھی نہیں تھے لیکن اچھی بات یہ تھی کہ جمیلہ خوبصورت بہت تھی وہ اتنی زیادہ حسین تھی کہ جب وہ اپنے آپ کو آئینے کے سامنے دیکھتی تو حیران رہ جاتی تھی اس کے مامی کا بیٹا جمیلہ کے حسن کا دیوانہ ہو گیا اس نے جمیلہ سے کہا کہ شادی وہ تم سے ہی کرے گا نہیں تو وہ نہیں کرے گا اور ادھر جمیلہ کی مامی نے بھی یہ علیام لگا دیا کہ جمیلہ نے اس کے بیٹے کو فسایا ہے جمیلہ ہر وقت ڈری سہمی رہتی تھی وہ یہی سوستی رہتی تھی کہ جلدی سے میری شادی ہو جائے تو میں اس عجاب سے نکل جاؤں جمیلہ کبھی بھی اپنی مامی کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ ان کے بیٹے سے شادی کرنے کا مطلب تھا ایک بار پھر سے نرک میں جندگی گجارنا جو وہ بلکل بھی نہیں چاہتی تھی وہ اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتی تھی اسی دوران جمیلہ کے لیے ایک رشتہ آیا اس کی مامی نے ترند ہاں کر دی اور چٹ منگنی پٹ بیوا ہو گیا اور لڑکے والوں نے تہج کے نام پر ایک روپیہ بھی نہیں لیا جمیلہ کے کپڑے بھی لڑکے والوں نے ہی سلوا کر دیئے تھے جمیلہ بہت خوش تھی کہ اسے اتنا اچھا سسرال ملا ہے لیکن شادی کی پہلی رات جمیلہ کی ساری خوشیاں ہوا ہو گئی جب اس کے پتی کی ایک ایسی حقیقت کا پتہ چلا جسے سن کر جمیلہ کے سر پر آسمان آ گیرا ہو جمیلہ دلہن کی طرح سجی سمری بیٹھی تھی اور اپنے پتی کے آنے کا انتجار کر رہی تھی تب جمیلہ کا پتی اندر آیا تو جمیلہ نیچے سر جھکائے بیٹھی تھی تب ہی اس کا پتی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور پھر دوستو اس کے آگے کی کہانی آپ کو اگلے ویڈیو میں ملے گی